اسلام علیکم گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں خیبر شنواری ریسٹرن پر جس کا ایڈرس ریشپ آنر کالیج چورنگی نوٹ نازبات کراچی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہ بہت ہی تجربہ کار شیف کے ہاتھوں سے ہاف کیجی چکن وائٹ کڑائی کے ریسپی جس کو بنانا بہت ہی ازادہ آسان ہے اور ساتھی ساتھ بہت ساری ایسیل فارمیشن بھی ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کارامت ہے تو چلیں اس ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لینا ہے ہاف کیجی چکن اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک جو کہ ہاف ٹیبل سپون لینا ہے اور پھر اس میں آپ نے تھری کپ جو ہے پانی لینا ہے تین کپ پانی میں ون ٹیبل سپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ساتھی ساتھ کوٹر کپ آپ نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے جو کہ پانی کے اوپر سے ایڈ کرنا ہے اب جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چکن کو آپ نے پہلے فرائی نہیں کرنا ہے چکن وائٹ کڑائی میں اگر آپ نے چکن کو پہلے فرائی کر دیا تو چکن کا لوگ براؤن ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو چکن وائٹ کڑائی کا جو ریزلٹ حاصل کرنا ہے وہ کلر حاصل نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تاکہ چکن گل سکے اور پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے آپ نے ہائی فلیم پر اسے کوک کرنا ہے اور دس سے بارہ منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا ڈرائی ہو چکا ہے اتنا جب پانی ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے نیکسٹ پروسس کرنا ہے بہت آسان سی ریزلٹ بھی ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں تک آپ نے ہائی فلیپ پر کوکنگ کیا تھا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پروسس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے گرین چیلی تقریباً تین سے چار عدد ایٹ کرنا ہے اور وہ میڈیم سائز کے آپ نے ایٹ کرنا ہے اور پھر تین سے چار منٹ کے لیے مزید کوک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہاف کپ دہی جو ہے اچھی طرح سے پھیٹنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایٹ کرنا ہے دہی ہاف کپ ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو چار سے پاس منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بہترین طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے بہت اچھی ریسیپی ہے بہت آسان ریسیپی ہے آپ گھر پر اسے ٹرائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ادھرک جولین کٹنگ ایٹ کرنا ہے اور بند کرنا ہے دو سے چار منٹ کے لئے دو سے چار منٹ کے لئے کور کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ بلیک پیپر یعنی کالی مرچ آپ نے ون ٹی سپون لے رہا ہے زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون لے رہا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے وائٹ پیپر لے رہا ہے یعنی سفید مرچ اور پھر جو ہے اس چکن کے اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے اور اب دیکھیں اچھی طرح سے دہی کے ساتھ جو چکن جو ہے گل چکا ہے اب یہاں پہ تمام مسالے آپ نے ایٹ کرنے نہیں ہے مسالے تمام ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے تین سے چار منٹ کے لئے مکس کرنا ہے تاکہ جو مسالے کی ٹیسٹ ہے اس کے اندر شامل ہو جائے بہت آسان سی ریسپی ہے بہت زبردست ریسپی ہے اچھا ان کے ہاں کیونکہ فلیم بہت ہائی ہوتا ہے اچھا دہی آٹ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہائی فلیم پر اسے کوک نہیں کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فلیم بڑا کنٹرول میں دہی آٹ کرنے کے بعد زیادہ فلیم پر آپ نے کوک نہیں کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر آٹ کرنا ہے کریم فور ٹو فائف ٹیبیلی سپون اور اس کو بھی آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر مکس کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم کے اوپر کریم آٹ کرنے کے بعد مکس نہیں کرنا ہے ورنہ کریم آپ کا اچھا خاصا پھڑ جائے گا ٹھیک ہے اور ایک سے دو منٹ کے لئے آپ نے مکس کرنا ہے اس سے زیادہ پکانے نہیں ہیں کریم اٹ کرنے کے بعد تو بہت زبردست قسم کی جو ہے آپ کی چکن وائٹ کڑائی تیار ہو جائے گی ہاف کیجی کی بہت سپیشل ریسپی ہے فائنل پرزنٹیشن میں یہاں پہ آپ نے گرین چیلی میڈیم سائز کے اٹ کرنا ہے ایک سے دو عدد تاکہ جو تھوڑا سا گرین لوگ اس کے پر آسکے اور بہت ہی زبردست اور آنکھوں کو بہت اچھا بھائے اور ٹیسٹ تو اس کا ہے ہی بہت زبردست تو گائز امید ہے کہ یہ بہت سادسی ریسپی ان شاف کے ہاتھوں کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے گا فیڈبیک سے ضرور آگے کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بات پھر ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ